ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیا آپ نے بائبل مقدس میں کبھی یہ آیت پڑی ہے اور وہ گیت گاہ کر زیتون کے پہاڑ کو گئے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یسومسی اور اس کے شاگردوں نے کونسا گیت گایا تھا جی ہاں یہ آیت آپ کو ملے گی مرکس چودہ باپ اور چھپیس آئیت میں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گیت کونسا ہے اس گیت کا تعلق آخری کھانے سے ہے ہم اسے آخری کھانا کہتے ہیں اور یہودی اسے پاسوبر میل سیڈر میل یا فسا کا کھانا کہتے ہیں اس کھانے میں میں کے چار پیالے پیئے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سوچی کے زمانے میں کیسے کھاتے تھے اور آج کل یہودی کیسے کھاتے ہیں سب سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے شکر گزاری کی دعا یہاں پہ میں نے کچھ یہودیوں کے ساتھ یہ کھانا کھایا ہے تو وہ دو کینڈلز جلاتے ہیں شمے اور پھر ہاتھوں کو ایسے رکھ کے دعا کرتے ہیں اس دعا کے بعد میں کا پہلا پیالہ پیا جاتا ہے اسے شکر گزاری کا اور برکت کا پیالہ گھا جاتا ہے دوستو پہلا پیالہ پینے کے بعد وہ اپنے ہاتھ دوتے ہیں ایک تو عام طور پہ جو ہے ہاتھ دونا وہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک رسم ہے ہاتھ دونا کہ ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو پاک یا ساف کرتے ہیں اس کے بعد دوستو وہ کھاتے ہیں کڑوی ترکاریاں یہاں پہ عام طور پہ آج کا لوگ پارسلے اٹیلین پارسلے دھنیے کے جیسا ہوتا ہے اسے کھاتے ہیں اور پھر نمکین پانی ہوتا ہے اس میں ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں اور جو کڑوی ترکاری ہے اس کا مطلب ہے کہ غلامی کے تلخ ایام جو انہوں نے اسرائیلیوں نے مصر میں دیکھے اور نمکین پانی جو ہے وہ ان آنسوں کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے غلامی میں بہائے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ سیبوں کا یا کسی بھی فروٹ کا اور نٹس کو ملا کے ایک پیسٹ مربع ٹائپ تیار کی جاتی ہے اور اسے بریڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے ہیں دوستو آج کل جب لوگ سیڈر پلیٹ بناتے ہیں ادھر امریکہ میں یہودی دوست جو ہیں تو وہ اس میں انڈے بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں خروشت بھی ہے کڑوی ترکاریاں نمکین پانی تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کھانے کا حصہ ہوتا ہے دوستو اس کے بعد جو ہے وہ گاتے ہیں زبور 113 اور 114 جی ہاں اس زبور کو گریٹ ہلائل کہتے ہیں یہ 113 سے لے کے 118 تک مشتمل ہے تو پہلے پیالے کے بعد کڑوی ترکاریاں اور وہ سب کچھ کھانے کے بعد وہ گاتے ہیں زبور 113 اور 114 اس کے بعد میں کا دوسرا پیالا پیا جاتا ہے دوسرے پیالے کے بعد جو گھر کا بڑا ہوتا ہے جب یہ سمسی نے اپنے شہگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر اس کو پریزائیڈ کر رہے تھے وہ سربراہ کے طور پر موجود تھے عام طور پر گھر کا باپ جو ہے وہ دوسرے پیالے کے بعد مصر کی کہانی سناتا ہے یہودی آج کل خاندان پر منصر ہے کہ وہ کچھ لوگ اپنے بچوں سے سوال پوچھتے ہیں ان کو چونکہ انہیں پچھلے سال سنائی ہوتی ہے یا عام روٹین میں ان کو کہانی جب سناتے ہیں تو کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور آج کل تو بچے بھی بعض اوقات یہ کہانی سناتے ہیں تو دوسرے پیالے کے بعد جو ہے وہ کہانی سنائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو لیمب ہے آگ پہ پکایا ہوا وہ لیمب جو ہے وہ کھایا جاتا ہے یوسفی سے ایک بہت بڑا تاریخ نویز تھا وہ بتاتا تھا کہ کم از کم دس لوگ اور زیادہ سے زیادہ پیس لوگ جو تھے انہیں یہ لیمب یا برہ جو تھا وہ کھانا ہوتا تھا اور اسے ختم کرنا ہوتا تھا اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا اس کو مکمل طور پر جو تھا وہ کھایا جاتا تھا لیکن آج کل کے زمانے میں وہ لیمب جو ہے وہ پورے کا پورا نہیں کھاتے یہودی کیونکہ کچھ فیملیز چھوٹی ہوتی ہیں صرف دو میاں بی بی ہوتے ہیں بعض اوقات صرف ایک بچہ ہوتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی فیملی ہے تو زمانہ بدل گیا ہے اس میں بھی بہت تبدیلی آگئی ہے تو اب وہ صرف لیمب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کو وہ کھاتے ہیں دوستو لیمب کھانے کے بعد میں کا تیسرا پیالہ پیا جاتا ہے آپ نے بہت دفعہ پاکمس میں سنا ہوگا کہ پاسٹر صحبان فادر صحبان کہتے ہیں کہ اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ لیا یہ تیسرا پیالہ ہے کھانے کے بعد اور اس کے بعد پھر ضبور ایک سو پندرہ سے لے کے ایک سو اٹھارہ تک گائی جاتے ہیں جی ہاں دوست تو یہی وہ گیت ہے جو گائی جاتا ہے اچھا اس کے بعد میں کا چوتھا پیالہ پیا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں یہودی جو ہیں جب وہ یہ پیالہ پیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے سال یرشلم میں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگلے سال وہ یرشلم میں ان کی امید ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے کہ اگر اگلے سال مسیحہ آ گیا تو وہ یہ کھانا یرشلم میں کھائیں گے دوستو امریکہ کے صدر براکو باما وہ اپنی جب الیکشن کمپین کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے یہودی دوستوں کے ساتھ یہ کھانا کھایا تھا اور جب سب نے پیالے اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال یرشلم میں تو براکو باما نے کہا تھا امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ کہ اگلے سال وائٹ ہاؤس میں اور پھر وہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر بنے بھی دوستو میں دو تین اہم باتیں جو ہیں اس کھانے کے حوالے سے اور بتانا چاہتا ہوں جب میں کا پہلا پیالہ یہ سمسی کے زمانے میں انہوں نے پیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ دھوے ہاتھ دھونے کے بعد کسی وقت جو ہے وہ شاگردوں میں بحث ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے تو یہ سمسی نے پھر اس سوال کا جو جواب تھا وہ کچھ اس طریقے سے دیا کہ انہوں نے اپنے سب شاگردوں کی پیار دھوے جی ہاں دوستو انہوں نے ظاہری طور پر تو اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے علامتی طور پر یہ کیا یہ رسم ادا کی کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پاک کرتے ہیں لیکن اندر سے جو تھا وہ ابھی تھوڑی جیلیسی یا انا کا مسئلہ چال رہا تھا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے اور یہ سمسی نے پھر اگزیمپلی فائی کر کے مثال دے کے جو تھا وہ بتایا کہ بڑا کون ہے دوستو لیڈرشپ جو ہے نا دنیا میں وہ یہی ہے سرونٹ لیڈرشپ جی ہاں خادم بن کے جو ہے چھوٹا بن کے جو ہے لیڈرشپ کا مظہرہ کرنا دوسروں پر حکومت کر کے نہیں روب ڈال کے نہیں ان کو جھڑکیاں دے کے نہیں بلکہ خدمت کر کے جو ہے وہ لیڈرشپ کا مظہرہ کیا جاتا ہے ادھر امریکہ میں ایک بہت بڑے فائنینشل گروہ وہ کہتے ہیں کہ سرونٹ لیڈر یہی کونسپٹ ہے اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے دوستو ایک اور بات جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ زہری صفائی جو ہے نہ ہا دھو لینا صاف کپڑے پہن لینا یہ کافی نہیں ہے اندر سے من کی صفائی جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے یسو المسیح کے پیچھے چلنے کے لیے اس کائنات میں ام اور محبت لانے کے لیے دوستو ہمارے پچھلے پروگرام پہ بہت سارے لوگوں نے خوبصورت کامنٹس کیے شرمین شاہ انیتا پال سیم ٹی وی تھنک ٹی وی اور خاص طور پر ٹوبا ٹیک سنگھ سے اشرف غنی صاحب نے مجھے کال بھی کی اور شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے سال کے شروع میں ایک پروگرام دیا تھا عالمی جنگوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی بات پوری ہو گئی ہے یوکرین اور رشیہ کی جنگ لگ گئی ہے اشرف غنی صاحب آپ کا اور آپ کے بھائی پترس غنی کا بہت بہت شکریہ دوستو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سمسی اور اس کے شاکردوں نے کون سا گیت گایا تھا مرکز چودہ باپ چھبیس آیت اور یہ گیت جو ہے یہ ضبور 113 سے لے کے 118 تک مشتمل ہے جو آخری کھانے کے وقت گیا گیا تھا جی آج کا پروگرام اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین کھننا